اگر آپ نورمل پکوڑوں کی جگہ کچھ سپیشل پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی صرف آپ کے لئے ہے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انڈین مدینہ کی جن آج ہم بنا رہے ہیں کیمے کے پکوڑے جو کہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوتے ہیں اور بہت بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ کی افتاری میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں تب بھی آپ انہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں انہیں ٹی ٹائی میں چائے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست لگتے ہیں ماشاءاللہ اور شرط لگا لو اس ٹیسٹ کے آپ نے کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے تو چلیے فٹا فٹ سے ان یمی یمی پکوڑاس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر 300 گرام کیمہ لیں گے آپ چاہے کوئی سا بھی کیمہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر شکن کا کیمہ لیا ہے لیکن باریک ہونا چاہیے اگدم اس میں ہم ہری مرچے ڈال دیں گے دھیر ساری آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی لیں ہمیں زیادہ پسند ہیں پکوڑوں میں اس لیے ہم زیادہ ڈالتے ہیں اور یہ تیکھی والی ہری مرچے ہیں اور تھوڑے سے ہری دھنیے ڈال دیں گے ایک چھوٹے سائز کی پاریک کٹی ہوئی پیاز یہ بھی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور تھوڑی سی گو بھی ڈال دیں گے پھول گو بھی اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے ان پکوڑاز میں آپ چاہے تو پتہ گو بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ضرورت کے حساب سے نمک ڈال دیں گے ایک چودھائی چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون ہم اس میں ادھر کلہزن کا پیش ڈال دیں گے آدھا ٹیبل اسپون ڈھنیا پاودر آدھا ٹی اسپون ڈال مشاہ آدھا ٹی اسپون ڈال دی ہلدی پاودر ایک چودھائی ٹی اسپون ڈال دیں گے titled گرم مسائلہ پاودر ایک ٹیبل اسپون کسوری sincere یہ اس کا سیکریٹ انگیریڈیٹ ہے ایک ٹی اسپون کے قریب اجوائن ڈالیں گے اور ایک چودھائی ٹی اسپون کے قریب ہم اس میں ہیں گ ڈالیں گے ہیں گ پکوڑوں میں ضرور ڈالا کریں اب لاسٹ میں ہم اس میں آدھا کب بیسن ڈالیں گے آدھے کب سے تھوڑا سا کم ہی ڈالیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر ضرورت ہوگی تب ہم اور ڈالیں گے بیسن نہیں تو اتنے میں ہی کام بن جائے گا یہ ہم نے فروزین کیمہ لیا ہوا ہے اسی لئے تھوڑی سی پریشانی ہوئی ملانے میں کیونکہ تھوڑا سا برف اس میں باقی تھا اب ہم باقی کا بچا ہوا بیسن اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں ضرورت لگ رہی ہے ریڈی میٹ کیمہ میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا زیادہ بیسن لگتا ہے یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے پکوڑے بنا لیں گے اب ہم یہاں پر ایک کڑائی میں تیل گرم کر لیں گے تیل کو ہمیں میڈیم گرم کرنا ہے تیل کو چیک کر لیں گے پہلے یہ گرم ہو چکا ہے اس طرح سے ہونے چاہیے اب ہم اس طرح سے تھوڑا دبا دبا کر پکوڑے ڈال دیں گے جتنے پکوڑے آرام سے آ جائیں بس اتنے ہی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم باقی کے بعد میں فرائی کر لیں گے گیس کا فلیم ہم میڈیم رکھیں گے جب اندر سے تھوڑے لال ہونے لگیں تب ہی انہیں پلٹیں آپ لوگ چاہے تو نمبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ بیف کا کیمہ یوز کریں گے تو تھوڑا سا کچھری پاورڈر ڈال دیں یہ تھوڑے سی لال ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پلٹ دیں گے پکوڑے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ہم انہیں نکال لیں گے باقی کے بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے ان مزیدار سے پکوڑوں کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اور اس رمضان ضرور بنائیں کل ہی بنا لیں امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک ضرور کر دیں آپ لوگ جب لائک کرتے ہیں تو مجھے نیو نیو ریسپیز بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے تو پلیز اسی لیے لائک کرنا بالکل نہ بھولا کریں اور اس ریسپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ادھر ہمارے پکوڑے بھی سرو کرنے کے لیے ایک دم تیار ہیں آپ انہیں اپنی من پسند کسی بھی سوس یا چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی کھالے یہ اتنے یمی ہوتے ہیں کہ ایسے بھی آپ انہیں کھا سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھیں گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ریسپی کی نوٹفیکیشن آپ سب کو مل سکے اور اس ریسپی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں پھر بتائیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ